سب آج بہت دنوں کے انتظار کے بعد پتھان مووی فائنری لیلیز ہو چکی ہے تھییٹرز پہ اور میں نے آج وہ مووی دیکھ لیا تو آج اپن کرنے والے ہیں قائدے سے اس مووی کا ریو کیا یہ مووی آپ کو دیکھنے جانے چاہیے کیا آپ اپنا پیسہ اس مووی کے ٹکٹ پہ ویسٹ کر سکتے ہو یا نہیں تو بس ویڈیو کے اند تک بنے لینا تو گروہ یار سب سے پہلے بات کریں سٹوری کی تو دیکھو یا سٹوری بہت ہی بیسک سی ہے جو کہ تم کو آلموسٹ ہر سپائی مووی کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی مطلب واہی ایک رو ایجنٹ جس کو اس کی کنٹری یا پھر کسی اور طریقے سے بھی ٹریکی آگیا جس کے واسے وہ اب کنٹری کی اگنسٹ ہے اور اس کی اگنسٹ میں ایک اور ایجنٹ جو کہ انڈیا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے تھوڑے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز اور دھماکے دار ایکسن سیکوینس ایک بڑی ایسا بیگرینڈ موزک اور لو تیار ہے تمہاری ایک سپائی مووی یعنی کی پتھان اب یہ مت سمجھنا کہ مووی بورنگ ہے مووی کی سٹوری بہت ہی زیادہ انٹرٹیننگ اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھی گئی ہے مطلب کونسا ٹویسٹ آئے گا تمہیں آئیڈیا نہیں ہے اور جب تک آئے گا تمہارا مائنڈ بلو ہو چکا ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کر لیں ایس آر کے ہمسلف کی تو بھائی سا بیگرینڈ کی ایکٹنگ تو کبھی نراش کرتی نہیں ہے اس کے علاوہ ایس آر کے بھائی نے اپنی باڈی فل فلیکس کری اس مووی کے اندر اور ہاں مووی کے اندر ایس آر کے کے ون لائنس بہت زیادہ ہٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ فنی فیل ہوتے ہیں مووی میں کامیڈی ہے تھوڑی بہت لیکن وہ فرشد فیل نہیں ہوتے نیچرل لگتی ہے جو کی اوورال مووی کی وائب کو اور بھی زیادہ انجوائنگ بنا دیتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر رہے وی ایف ایکس کی تو بھائی ساپ اگر یس راج فنیل سوالوں نے اپنی مروا کے اس مووی کا وی ایف ایکس یس راج وی ایف ایکس کو نہیں دیا ہوتا بلکہ ریٹ چلیس سے کروایا ہوتا تو شاید مووی کے وی ایف ایکس اور بھی زیادہ بہتر ہوتے مووی کے وی ایف ایکس کافی زیادہ کنسرننگ ہے اور ہاں وہ کبھی کبھی تمہارا دھیان کھیچ لیتے ہیں ایونٹ گرین سکرین بھی تمہیں کبھی کبھی نوٹیس ہو جائے گی پر چول ایک بار تم وائب میں گھوش جاؤ گی تو تمہیں وہ سب اتنی چیزیں میٹر کریں گی نہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں ایکسن سیکونس کی تو بھائی مووی کے اندر ایکسن سیکونس بھر بھر کے پڑے ہیں سب سے بڑیا تو ہے سٹارٹنگ ایکسن سیکونس جہاں ایس آر کی کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد انٹرول کے بعد میں بھی ایکسن سیکونس وہ بہت زیادہ ویل کولیوں گرافٹ اور بہت زیادہ امیزنگ لگتا ہے دیکھنے میں ایویل اس سین کو دیکھنے کے بعد میں میں لٹری ہس رہا تا 10-15 منٹ کے لیے اور تم بھی ہس ہوگی اگر ایک بار تمہیں وہ مووی دیکھ لی تو انٹرول میں موتنے مجھانا بہت کچھ مس کر دو گے تو اور بھائی صاحب اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بی جی ام کی یعنی کہ بی جی ام کی تو میں اس کے بارے میں نہ ہی بولو تو بہتر ہی بہتر ہی بہت اللہ زواب آؤٹ آف دو ویل بی جی امیزنگ لگتا ہے اور پتھان کا بھی بی جی امیزنگ کچھ کم نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور بی جی ام ہے جس کو پتھان کی بی جی ام کے ساتھ مکس کر کے انٹرول کے بعد والی فائٹ سیکنس میں یوز کیا جاتا ہے اور یقین مانا ہوں وہ بیگرانڈ میوزک اس پورے سیکنس کو ایک الگ لیویل دے دیتا ہے اور بھائی اس موووی کی پوری وائپ کریٹ کرنے میں بی جی ام کا پچاس پرسنٹ کا اکیلے کا رول ہے اب بس مجھے انتظار آ رہا ہے جل سے جل یوٹیوب پہ اور میں ان پہ ایڈیٹس بنا ایڈیٹس سے آدھا ہے میرے ایک ایڈیٹنگ پیج ہے انسٹرگرام پہ تم اسے فالو کر سکتے ہو تاکی امیزنگ ایڈیٹس دیکھ سکت وہ ریگولر بیسیس پہ تم کو لنک دسکرپشن میں مل جائے گا یا پھر انسٹرگرام پہ سرچ کر سکتے ہو ایڈیٹ اوی سیون ایک سنڈر سکور اس کے لابے اس مووی میں ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کیمیو ہے جس کا ویٹ تم لوگ سالوں سے کر رہے ہیں تو ہاں وہ کیمیو ایکچولی اس مووی کے اندر ہے اور بہت زیادہ امیزنگ ہے ایونچولی میں اسے اس مووی کے ون اف دی بیسٹ سینز میں ہی کاؤنٹ کروں گا اور ہاں ایک میڈ کریڈٹ سین بھی ہے جو کہ اتنا کچھ خاص ایمپورٹنٹ نہیں ہے سٹوری کے بیسیس پر بہت ہاں انجوائنگ ہے تم ان دونوں کیریکٹر کی بیچی کیمیسٹی کو پسند کرو گے اس کے لابے کچھ نیگیٹیو پوائنٹ بھی ہیں مووی میں جیسے سب سے بڑا نیگیٹیو پوائنٹ اس کا وی ایفیکس ہے اب اس کا ایک دوسرا نیگیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے کچھ سیکوینسز وار سے تھوڑا سیمیلر لگ رہے تھے اور اس کے لابے انہوں نے کچھ خاص ایکسٹر یا کچھ ایسا جینئس کر کے نہیں دکھایا ہے چیزیں نورمال ہی ہیں بہت چیزوں کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ تھوڑا بیٹر ہے جس سے وائب کافی اچھی بن جاتی ہے ایونچولی تو مووی کو انجوائی کرتے ہو اور ہاں تھوڑی سیٹیا ویٹے بھی تب تک کیلئے گوڈ بائی